دوستو فروری کی سولان تاریخ ہے جہاں ایک طرح دھوپ تیز ہونے لگی تھی گرمی بڑھنے لگی تھی وہیں گرمی کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی چنتہ بھی بڑھنے لگی تھی کارن ہے کیا کارن ہے وہ تو خیر ویڈیو میں بتاؤں گا ہی یہ دیکھی گا ایسا پودھا جو مجھے بہت ہی پسند تھا کچھ سمیں پہلے بلکل ہرابرا تھا آج پودھے میں کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے جیسے پتیاں ہی نہیں ہیں پودھا بلکل لیف لیس اور بے جان سا دکھائی دے رہا ہے کیا یہ سروائیو کرے گا نہیں کرے گا آج کی ویڈیو میں سب شیئر کروں گا سب سے پہلے بتا جنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اس بار ہمارے ایریا میں بہت زیادہ سردی رہی سردی کے چلتے ایسے بہت سے پودھے جو ہر سال ڈورمنٹ نہیں ہوتے تھے مطلب ان پر پتیاں برطرہ رہتی تھی وہ بھی اس سال ڈورمنٹ ہو گئے تو سردی کا یہ اثر رہا لیکن جیسے ہی میں نے آج صبح دیکھا تو مجھے کچھ پودھوں میں فٹاو دکھائی دیا دیکھئے یہ میرا تلسی کا پودھ ہے جو کی پرانا پودھ ہے تو اس میں سب سے پہلے تو مجھے ہری ہری پتیاں دکھائی دی مجھے لگا کہ پودھے اب چلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اسی طرح سے یہ ساتھ میں بھی ایک بہت بڑا پلانٹ ہے دلسی کا جو لگ بھگ پچھلے دو سال سے ہے کافی اچھا ہیلڈی مچور پلانٹ ہو چکا تھا لیکن اس میں کوئی بھی فٹاو نظر نہیں آ رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی چنتہ ہوئی میں نے پودھے کو سکریچ کیا سکریچ کر کے دیکھا تو آپ کے بہت سے کمنٹس آتے ہیں کہ اس طرح سے پتا چلے گا پودھا ابھی چل پائے گا نہیں چل پائے گا جیسے ہی میں نے پودھے کو اس طرح سے سکریچ کیا تو اندر سے گرینری دکھائی دی مطلب سائن ہے کہ پودھا ابھی جیویت ہے اس میں جان ہے کوئی سمسیاں نہیں ہے مٹی تو گلی ہے لیکن بار بار پانی نہیں دیا گیا کیا ہے کہ بارش بھی ہوئی تھی کچھ سمیں پہلے سے اس کے بعد سے جو مٹی ہے وہ سوکھی نہیں پائی دوسری طرف اگر بات کروں تو یہاں پر میرے کیملیا کے پودھے میں ابھی جو کلیاں وہ بڑھنے لگی تھی اس کا جو مین فلارنگ سیزن ہے وہ یہی مارچ اور اپرل کا مہینہ رہتا ہے کچھ ایریاز میں تو کھیر کھل بھی چکے ہوں گے لیکن میرا پودھا ابھی جو ہے وہ کھلنا سٹارٹ ہونے والا ہے اس کے بعد دوسری طرف دیکھا تو کڑی پتے میں بھی نئی گروہ دکھائی دے رہی تھی تو کڑی پتے سے بھی جو چنٹا تھی وہ ختم ہو چکی تھی یہ بھی ایک چھوٹا سا کہہ سکتا ہوں کہ دس انچ کے گملے میں لگاوا میرا ایک پان سال یا چھ سال پورانا پودھ ہے اور ایک طرف تو پھول بھی آنے لگے تھے تو رہ کہہ کر بات آتی تھی کیوں وہ پودھا نہیں چل پا رہا کیا وہ صحیح رہے گا نہیں رہے گا اور یہ ساتھ میں دیکھیں یہ جٹروپا کا پلانٹ ہے میرا جٹروپا میں بھی نئی نئی پتیاں دورمنسی کے بعد دکھنے لگے تھی اور بہت جلد یہ پھولوں پر بھی آ جائے گا اس طرف بھی اگر آپ کو دکھاؤں حالکہ ان پودھوں کو کوئی بہت جدہ سنلائٹ بھی نہیں ملتی یہ پودھے ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر مشکل سے ان پودھوں کو پانچ سے گھنٹے کی دھوپ مشکل سے ملتی ہے اس طرف یہ ٹیبل کامنی کا پلانٹ کچھ کمنٹس آتے ہیں ٹیبل کامنی میں پتیاں بہت پیلی پڑتی ہیں دیکھئے آپ کے پودھے میں نہیں میرے پودھے میں بھی پڑتی ہیں ریزن تھا سنلائٹ کی کمی ہونا تو ابھی جیسے سنلائٹ جو ہے وہ پودھے کو دکھنا سٹارٹ ہوئی دیکھئے نئی گروتھ اوپر سے دکھائی دینے لگی تو جب پودھے کو سنلائٹ نہیں ملتی یہ سمسیاں سب سے ادا آتی ہے جو کہ اس بار سردی میں رہی بہت سے پودھے نہ چاہتے ہوئے بھی دورمنٹ ہو گئے کیونکہ لگ بھگ پورا ایک مہینہ جو ہمارے یہاں پر ہے وہ سنلائٹ نہیں رہی تو چلیے اب بات کرتے ہیں یہ کون سا ایکچول میں پودھ ہے اب یہ جیویت ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا سروائیب کرے گا اگر کرے گا تو کس طرح سے کرے گا اور کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں دوستو یہ میرا ٹرائنگولیری سپائکس کا وہ پودھ ہے جو کی بہت زیادہ ہرا بھرا تھا پوری پتیوں سے بھرا ہوا تھا تو چنتہ اس پودھے کی ہوئی مجھے صبح دیکھتے ہی تو میں نے سوچا اب سارے پودھے چلنے لگے یہ کیوں نہیں جلنے لگا تو میں نے اس کی یہ سائیڈ برانچ جیسے اس طرح سے پریس کی تو یہ تو ایک کہہ لی جی سوکھی ٹہنی کی طرح اس طرح سے کچھ ٹوٹ گئی لیکن کچھ برانچز کچھ اس طرح سے موڑنے پر تھوڑی سی جان تھی لیکن پھر بھی جب دیکھا تو وہ بھی ایک سوکھی ٹہنی کی طرح تو لگ بھک کافی برانچز تو چھوٹ چھوٹی جو تھن برانچز تھیں مطلب یہ کڑک کڑک کی جو آواز آپ کو سنائی دیتی ہے نا یہ آواز رہتی ہے کہ سوک چکی ٹہنی کی تو یہ آواز آ رہی تھی تو لگا پودھا پورا ہی سروائیو نہیں کر پائے گا ابھی بچ نہیں پائے گا تو نیچے کی سائیڈ سے ہمیں کچھ ایسا ہی دکھائی دیا دیکھئے پھر میں نے مٹی چیک کی مٹی تو پوری سوکھی تھی جب بھی آپ کے پودھے میں اس طرح سے کچھ سمسے آئے مٹی میں پانی بہت زیادہ نہیں دیتے کارن ہے کہ پودھا پہلے پانی کو ابزورب نہیں کر پا رہا اگر آپ پانی بہت زیادہ دیں گے تو پودھا اور بھی سٹریس میں چلا جائے گا تو سب سے پہلا کام پودھے کے اوپر سے کیا کرنا تھا مجھے اس کی تھوڑی سی گڑائی کرنی تھی میں نے اس کی جو گڑائی ہے وہ کرنا سٹارٹ آپ کے سامنے ہی کر دی تو یہ دیکھیں یہ اب گڑائی کر رہا ہوں اس کی تاکہ اندر کی طرف تھوڑا سا ہوا مل پائے تھوڑی دھوپ مل پائے حالانکہ میں نے اس پلانٹ کو دھوپ میں پلیس کیا ہے جو بھی پودھے آپ کے دورمنسی سے باہر نہیں آ رہے آپ ان کو سن لائٹ دیجئے گا پوری دھوپ میں پلیس کیجئے جتنی ڈرائی برانچیز تھی وہ ساری کی ساری خیر میں ابھی ریموو کر دوں گا ان سبھی کو ہٹا دوں گا اور پھر میں نے اس کی کیا کی دیکھی یہ والی جو اوپر کی مین برانچ تھی اس کو جو ہے وہ توڑ کر دیکھا سائیڈ برانچیز تو اسی طرح سے ٹوٹ رہی تھی لیکن جب اس والی برانچ کو توڑ کر دیکھا تو اس کے اندر گرین ری نظر آئی تو مطلب ایک کہہ سکتا ہوں کہ آشا کی کیرن ری آف ہوپ جس کو ہم کہہ رہی تھی ہیں اور پھر نیچے سے دیکھا تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی یہ دیکھی یہاں سے ایک چھوٹ ایسا جو شوٹ ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا تو بھئی یہ لگ بھگ تین سال کا پودھا تھا تین سال پہلے اس کو میں کیول دس دس پندرہ پندرہ روپے میں لے کر رہا تھا اس کے دو پلانٹ لے کر رہا تھا اور دونوں کے ایک ساتھ ٹائی کر کے جو ہے وہ لگا دیا تھا ابھی کیا کرنا ہے ابھی پودھے کو میکسیمم سنلائٹ میں پلیس کرنا ہے تاکہ جو بھی اس کے اندر انرجی رہے وہ جلدی سے یہ اگین کر پائے اور پھر سے اس کی جو گروہ ہے وہ سٹارٹ ہو پائے حالکہ جو پرانی کینپی بن چکی تھی اس کو سمیں لگ جائے گا پھر سے واپس آتے آتے ہیں پھر سے اس پودھے کو اسی طرح سے تیار ہوتے ہوتے لیکن ساتھ کے ساتھ ایک فٹلائزر بھی ہم اس پودھے کو فیڈ کریں گے جب کریں گے جب اس میں تھوڑی تھوڑی سی جو شوٹس ہیں وہ سائی طرف سے نکلنے لگیں گی مطلب ابھی تو پودھا ریوائیب سو پرسنٹ کر جائے گا مطلب اچھے سے گروہ کرنے لگے گا لیکن کیا شیپ بنے گی یہ ابھی نہیں کہہ سکتے تو جب بھی آپ کے پودھے میں ایسی سمسچہ آئے آپ کو بھی کیول پانی پر کنٹرول کرنا ہے پودھے کی برانچز کو سکریچ کرنا ہے اور کچھ برانچز کو نکال کر دیکھنا ہے جو پوری طرح سے ڈرائی رکھ لیے ہیں ان کو ہٹا ہی دینا ہے پودھے میں سے اور دوسری طرف پودھے کی گڑائی کرنے یا اچھے سے گڑائی کرنے کے بعد پودھے کو تھوڑا سا فنگی سائیڈ بھی فیڈ کر سکتے ہیں نہیں تو اس طرح سے سی ویڈ کا جو لکویڈ رہتا ہے کیول اس کا جو سپری ہے وہ جیسے ایسے تھوڑی تھوڑی سی پتیاں دکھائی دیں پودھے پر بھی کیجئے گا اور جب تک پتیاں نہیں ہیں تو تھوڑا سا جو سی ویڈ لکویڈ ہے اس میں کہا ہے کہ ہیومک ایسیڈ مکس رہتا ہے یا آپ کے پاس ہیومک ایسیڈ بھی ہو تو آپ ہیومک ایسیڈ ہو روٹنگ ہارمون ہو روٹنگ ہارمون بہت ایسیڈ مل جاتا ہے سیڈ شوپ پر تو تینوں میں سے کوئی بھی چیز آپ لے دی جائے گا اس کا کیول ایک سے دھو ایمل جو ہے وہ ایک لیٹر پانی میں اچھے سے ڈیزولو کر کے اس کے گملے کی مٹی کے اندر ڈال دیجئے تو پودھے کی جو گروت ہے وہ جلدی سے ہونے لگے گی پودھا جو ہے وہ ریوائیو کرنے لگے گا تو یہی جو سیم پروسیس ہے میں اس پلانٹ پر بھی کروں گا کیول اور تین چار دن کا انتظار ہے جیسے اس کے تھوڑی سی شوٹ اور بہار آنے لگیں گی اس کے اوپر یہی جو استعمال ہے وہ میں کروں گا اس کو اچھے سے فنگی سائیڈ بھی دوں گا اس پودھے کو ایک بار اور اچھے سے اس کو جو ہے وہ ہیومک ایسیڈ اور سیوڈ لیکوڈ جو ہے وہ یا کہہ لیجئے دونوں میں سے کوئی ایک چیز جو بھی جو ہے وہ اس کو اچھے سے فیڈ کروں گا تھوڑا سا اور مجھے ایک آد دن کا انتظار ہے تھوڑی سی مٹی اور ڈرائی ہو جائے تو پھر اس کو فیڈ کروں گا تو مٹی پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے تب ہی فیڈ کیجئے گا اسی کنڈیشن میں بار بار پانی مت دیجئے گا اور پودھے کو سن لائٹ میں پلیس کیجئے اور جانے سے پہلے ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ ایسے پودھوں کو زیادہ ہارٹ ٹریمیگ مت کیجئے گا جتنا برانچ سوکھا ہوا دکھائی دے کیول وہی کٹ کیجئے گا جیسے میں نے تلسی کے پودھے میں سے ابھی کچھ بھی جو کٹنگ ہے وہ نہیں کی کیول انتظار کر رہا ہوں گروتھ کا نہیں تو جہاں سے کٹنگ کروں گا وہاں سے پودھے کے مرنے کے چانس جو ہے وہ اور بڑھنے لگیں گے دوسرا ایسے پودھوں کو جو ہے وہ وارٹرنگ جو ہے وہ بلکل لیمٹیڈ اور ریپورٹنگ جو ہے وہ بلکل مت کیجئے گا ریپورٹنگ کرنے سے بہت چانسیز ہیں پودھا سٹیبل نہیں ہو پائے گا جو بچی کچھی انرجی ہے وہ بھی اپنی ختم کر دے گا تو یہ چیز ہے دوستو بلکل اپنے پودھوں کو آپ اس طرح سے بچا سکتے ہیں کھیال کر سکتے ہیں کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو کیول انتظار کرنا ہے سنلائٹ میں پلیس کرنا ہے اور پانی کم دینا ہے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی اور جلد ہی ملوں گا اپنے کیمیلیا کے پودھے کی ویڈیو کے ساتھ جیسے اس کے پودھے کھلنے لگیں گے اس کے پھول دکھنے لگیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹیک کیئر